موسیقی 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 ایڈیا سے چاہتا ہے اور ایڈیا سے چاہتا ہے اور ایڈیا کے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہے اور زیادہ مطلب وہ خرچ نہیں ہو رہا تو ان کے پاس پڑا ہوا ہے اور وہ جو یورپ ہے وہ بھی جو ہے وہ ایڈیا پہ ڈیل کرنا چاہ رہا ہے اور ایڈیا واقعی ایڈیا جو ہے پوری دنیا میں جو ہے ہر ملک کے ساتھ ڈیلنگ جاری ہے اس کی اور ایڈیا جو ہے وہ آسمان کو چھونے لہا رہا ہے بھی اوڑ کر کر اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہماری دعا ہے کہ اور زیادہ ترقی ہو ایڈیا کو اور زیادہ ترقی کرے اور پاکی یہ ہے کہ وہ جیسے روس سے جو ہے ہوتیل نہیں لیتے جتنے بھی کنٹریز ہیں تو وہ جو ہے بندی لگائی ہوئی اپنے پہ اور ہم نے لینی نہیں ہے اور پھر وہ روس سے جو ہے انڈیا سے پھر جو ہے وہ جاتا ہے یورپ تو ایسی طرح پاکستان نے بھی بندی لگائی ہوئی ہے انڈیا کی چیزوں پہ ہم نے انڈیا کی چیزیں نہیں لینی اور انڈیا کی چیزیں ہی چاہتی ہیں دبائی میں دبائی سے پھر پاکستان آتی ہیں یہ ایسی چارل ہے لیکن بعد یہ ہے کہ انڈیا کو ہر چیز ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے اور اس میں کوئی شئب نہیں ہے اور جو فائف جی والا انہوں نے جی انہوں نے نکالنے کی کشکی ہے اور نکال لیا ہے اور وہ اگر باہر باہر لانچ کرتے ہیں تو ان کا یہ ایکسپورٹ بھی جو ہے نا وہ یقین کریں انڈیا کو اوپر ترقی کی راہ پر لازمی لے کر جائے گا بہت زیادہ اوپر لے جائے گا اگر فائیو جی پرام جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے تو بکتا ہے تو باقی یہ ہے کہ اور ہر ویڈیو جو ہے وہ تیل اور فائیو جی پر انہوں نے بنائی تھی تو میں کہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اپنا تیل نہ مطلب نکالتا ہوگا لیکن تھوڑے بمانے پر نکالتا ہوگا اس طرح نہیں ہے کہ ایکسپورٹ کر سکیں لیکن دوسروں سے تیل لے کے اس کو ریفائن کر کے جو ہے وہ آگے بچت کے ساتھ جو ہے یہ بھی پرافٹ ہے نا اس کو بیزنس ہے تو ایڈیا کر رہے ہیں میں وہ سوچ رہا ہوں کہ ایڈیا کر رہے ہیں یہ سارا یہ سسٹم لگا ہوا ہے ہائی کلاس کا اس لئے تو رو سے آتا ہے یہ جو ہمارے پاس تیل آیا تھا وہ بھی تو رو سے آیا ہے ایڈیا میں ایڈیا سے ہو کے دبائی میں دبائی سے ہو کے ہمارے پاس چار چکر کاٹ کے آیا ہے تو اس کے پاس اس طرح ابھی یورپ میں جانا ہے اور جو ہمارا دوسرے جاتا تھا وہ پتا نہیں اس مندر میں شاید وہ ٹیٹانی کے ساتھ بھوچ جا ہے ٹیرین کے پاس چلا گیا ہوگا کیونکہ وہ پہنچا نہیں ہے ابھی تک وہ لے کے جو سستہ تیل لیا بھی تھا نا پاکستانی کو نہیں ملا پاکستانی وہ کہہ دیا ہے چورن دے دیا ہے کہ وہ اتنے ہی تیل پٹرول ملے گا یہ امرکی شرط میں ہے یہ سارا کچھ یہ ہے وہ نہیں پڑے گا لیکن پندہ دن پاس انہوں نے بڑھا دینا ہے دیکھ لینا وہ ابھی تو چپ ہے کسی وجہ سے کہ وہاں ظاہر ہے وہ پھر خفکی کھائے گی اگر اس دفعہ ایک دام سے بڑھا دیا حالانکہ ہم نے سنا تھا کہ پاکستان پہ تیل بجلی گیس ڈبل ریڈ پہ ملیں گے تو اگر وہ ڈبل ہو جاتی ہے تو پاکستان تو گیا پاکستانی یہ فام تو اول ایکس پہ بھیگ نہیں لگے گی پھر کیونکہ پیمار پھرزے بھی نہیں بھگتے پھر تو باقی یہ ہے کہ ویڈیو اچھی تھی مدہ آئے ویڈیو دیکھتے اور مالی دعا ہے کہ انڈیا اور ترقی کرے ایسے ہی اوپر جاتا رہے کیونکہ منت کر رہا ہے انڈیا اور منت کا فال ایسے ہی ملتے ہیں ویڈیو دن انڈیا بلکل جی ویڈیو دیکھنے والی تھی مزے والی تھی بلکل باقی یار یہ مائنڈ کی بات ہوتی ہے انڈیا جو نا آگے والی باتیں جو آگے جو ہونے والا اس کو بھی یہ پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے ان کو پتا تھا کہ یورپ میں تیل کی شارٹج ہوگی انہیں نے کروڈال بہت زیادہ اس لیے مگوا کے رکھا تھا وہ مطلب انہیں پڑتے ہیں نا مائنڈ ہے ان کے پاس انڈیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بہت تیز مائنڈ لوگ ہیں وہ آگے کا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے کیا کیا چیز چاہیے اسی کو یہ لوگ بنا رہے ہیں یہاں اپنے زمینوں میں وہ یوگار ہیں جو پوری دنیا میں چاہیے تو یہ مائنڈ کی بات ہوتی ہے میرے نزدیک تو مائنڈ کی بات ہے اور موڈی سار جو ہے نا ایک تو کام بھی ٹھیک کر رہے ہیں اوپر پھر لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ مطلب وہ ترقی کے رستے پر جو نا ایسے کام کریں جس پر مطلب ہماری ملک کو فائدہ ہو تو دیکھو کروڈال بھی منگانا یہ بڑا رسک ہوتا ہے اگر میں ایسے بور رہے ہیں نہیں بھائی میں سنے کہ ان کے پاس زیادہ ہے تو مطلب وہ یہ ہے کہ ان کا ایک مائنڈ تھا کہ ہم لے ایک رکھیں گے اور یہ بک جائے گا کبھی نہ کبھی تو دیکھو ابھی یورپ کو فائد کا کام کرتے ہیں ہم اپروڈ ہوئے لیتے ہیں فائد کا کام کرتے ہیں وہ سٹاک کرتے ہیں تو ان کو بس پتا تھا کہ آگے ہی سیل ہو جائے گا پہیچ میں مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہتے ہیں کہ بارشے ہوتی ہیں اس کے درہو یہ مونسون کی وجہ سے پر ہاں پرابلم ہوتی ہے نا اس کی کام ہوتا ہے تو اس لئے پھر انڈیا کے پاس پڑھا تھا یہ ہی ہے بس پاکستانیوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم بھی ادھر سے پٹرول لے لیں یا جو بھی چیز چاہیے ادھر سے لے لیں ہم ادھر روس جائیں گے ابھی بھی ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں ہمارے جو ہے نا تو فائدہ تو نزدیک سے ہی تھا کیونکہ میں بھی اس چیز کو مان رہا ہوں ابھی کیونکہ دور جانے سے بہتر ہے ساتھ والے سی بات کر لی جائے تو اس سے ہو سکتا ہے سترہ ڈالر نہ دینے بڑے زیادہ ایزت بھی بان جاتی ہے ایسے بھی بان جاتی ہے اور چیزیں بھی ہیں نا تو بہت کچھ فائدہ بہت ساری چیزیں ہیں اندر سے اندر جانی تھی اندر سے اندر آنی تھی بہت ساری فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے اور یہ میرے لئے تھوڑی شوکنگ بات ہے انڈیا نے فائیو جی اپنا بنا لیا ہے جس میں مطلب اتنی زیادہ مطلب وہ اچھی چیز ہے کہ یورپ مانگ رہا ہے پہلے ہم لوگ یورپ کی طرف دیکھتے تھے کہ وہاں سے اچھی چیزیں آئیں گی تو ہمارے اپنے ملک میں اسے لگائیں گے اپنے ملک کو ترقی کے رسے پر ڈالیں گے اور بڑی بات ہے یہ انڈیا میں ہو رہا ہے تو میں نے اسی ویڈیو میں دیکھا تو مزا ہے انڈیا تنی ترقی کر رہا ہے کہ یورپ کا ایک ملک نہیں ہے کئی ملک ڈمانڈ کر رہے ہیں اس چیز کہ یہ ہمیں بھی فائیو جی دیا جائے اور چین کے ساتھ تو وہ چین کی چیزیں ساری بیک فوڈ پہ جا رہی ہیں کیونکہ انڈیا ترقی کر رہا ہے وہ ترقی کر رہا ہے وہ ترقی کر رہا ہے تو وہ بیک فوڈ پہ اس لئے جا رہی ہیں انڈیا بھی اپنی پاور دکھا رہا ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے کہ انڈیا ترقی کر رہا ہے زبردست ویڈیو اچھی تھی نو ڈاؤنڈ اور دو ہی موضوع تھے اس میں لگی یہ ہے کہ جیو کاروں نے پہلے محجر کر دیا تھا میرے حال میں کوئی دو ماہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو کی تھی اس میں تھوڑا بہت اس کا ذکر آیا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ آنے اور ہونے والی ہے اور انڈیا جلدی اس پہ کام کر رہا ہے اور وہ جلدی لانچ ہوگی تو ایک منٹ میں جو پورا سیٹ اپ کر رہے ہیں انسٹال کر رہے ہیں ہر جگہ پہ بڑی بات ہے اور جیسے الان ورسک نے میرے حال میں کیا تھا وہ سیٹلائٹ کا وہ کئی میں بھی آپ ہیں تو آپ کو انٹرنٹ کی صورت مل جائے گی اور ہر ملک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے ٹیکنالوجی کی دوڑوں یا کوئی بھی کسی قسم کا شوہ پہ ہو وہ اس میں آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں پہلا قدم ہم رکھیں کیونکہ ہسٹری میں جب نام آتا ہے تو وہ پہلے بندے کے جاتا ہے کہ وہ انہوں نے شروع کیا فلان نے شروع کیا تو ابھی انڈیا کا نام آئے گا فائف جی میں یہ بھی کہ انہوں نے اتنی تیزی سے سیٹ اپ کیا اور وہ بھی ایک چیز دکھی جائے گی اس چیز میں تو باقی ہے کہ فائف جی پہلے آ چکی ہے لیکن یہ ہے کہ اس پہ کس طرح اس کو کرامت بنا رہے ہیں کس طرح اس کو چلا رہے ہیں اور کیا کہا ٹیکنالوجی انڈیا نے بھی اس میں رائبل کرنی ہے کیونکہ فائف جی جو ہے وہ میرے حال میں ایک دبائی میں لڑکا تھا بلوگنگ کرتا ہے تو اس نے میرے حال میں یوز کیا پاکستانی تھا اس نے یوز کیا وہاں پہ جا کے جب وہاں پہ سٹارٹنگ میں شروع ہوئی ہے اور انہیں آؤٹڈور پبلک کے لئے اوپنیں کی تھی کہیں پہ کوئی مال تھا اور وہاں پہ وہ چل رہی تھی تو انہوں نے وہاں پہ جا کے اس چیز کو یوز کیا انہوں نے کہا اگر آپ نے اپنے موبائل کی کپیسٹی دیکھنی ہے کہ فائف جی موبائل چلتے کیسے ہیں اور دوڑتے کیسے ہیں انٹرنیٹ ہے کیسا سپیڈ میں تو آپ یہاں پہ آکے اس کو یوز کر کے دیکھیں یہ اکمال کی چیز میں کیا اتنی سپیڈ اور اور اس کے ساتھ انہوں نے اور سلطے بھی بتائی تھی جو آنے والے وقت میں میرے حال میں لائیبر ہوں گی جو عام عام تک پہنچیں گی یہ ہونی بھی چاہیئے ٹیکنالوجی کے ساتھ رلیٹڈ رہنا اچھی بات ہے لیکن ٹیکن ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ لیٹڈ نہیں رہ سکتے جس کی میں اور بھی مسائلوں اور بھی چیزیں ہیں جہاں تک کوئل کی بات رہی تو ایڈیا نے ایک پری پلان محتیار کیا ہوتا ہے بیک اپ پلان ہمیشہ ہم کے پاس ہوتا ہے اور کئی نہ کئی سے جیسے پاکستان کے پاس ڈوبنے کا بھی پلان ہوتا ہے تو وہ ہر طرف جناب طرف پڑھی کھاتا ہے گالیاں کھاتا ہے اور عمام کو بیرکور بناتا ہے اسی طرح ایڈیا جو ہے اپنے عمام کو حصولتیں دیتے ہیں اور جہاں پہ بھی مدسر دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں چلے گا تو پلان بھی تو چلے گا تو یہ ہوتا ہے پوری ٹین کو لے کے چلنے والا بندہ تو اسی طرح انہیں پورے ملک کو لے کے چلے ہیں اور عام طب کا جو ہے لور کلاس ہوئے اور لیٹ کلاس ہوئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک اور ویڈیو اچھی تھی انفرمیشن والی ویڈیو تھی اور موکیش امپانی جی نے ایک اور قدم اٹھا دیا ہے چلے وہاں کی لیٹ کلاس کچھ کر رہی ہے یہاں کی لیٹ کلاس کچھ اور ہی کر رہی ہے برحال یہ ایک عام عوام کے لیے ہے جہاں تک بات ہے کہ جہاز گم گیا ہے یہ جہاز گمہ نہیں ہے یہ تی لگا کے گئے ہیں اور انہوں نے لے لیا ہے برحال یہ عوام کو پھکی تھی چورن تھی اور یہ ادھر رون لیگ کی پارٹی کے سپورٹریں جا لے ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ جناب پٹواری کہ انہوں نے کہا پٹواری وہاں بولو کہاں گئے آپ کے نعرے اور کہاں گئے آپ کی مٹھائی ہیں ان کو امیشی ازم نہیں ہوتی جب یہ کھا لیتے ہیں تو بعد میں ان کو جناب اُلٹیاں کرنی پڑتی ہیں آپ کریں اُلٹیاں اور جو کچھ کرنا ہے آپ کریں مارا ویڈیو اچھی تھی اور ہمیجہ کی طرح ہم تو سرائیں گے کیونکہ جو ملو ترقی کر رہا ہے یا جس طرح ایک گھر میں ایک بچہ ترقی کر رہا تھا تو اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں ان کو بھی ان کے بڑوں کو بھی اسی طرح ہم آپ لوگوں کو مبارک بات دیں گے نو ڈاؤٹ آپ لوگ ترقی کر رہے ہیں آگے جا رہے ہیں ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا دعا بھی یاد رکھے گا تب تک کے لیے آلامی شکریہ